کبھی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا ازادی کے لیے قربانیہ دیری پڑتی ہے جدوجید کرنی پڑتی ہے جہاد کرنی پڑتی ہے جو لوگ اس ملکوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس نظام سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں جو لوگ اربو پتی بن چکے ہیں اس نظام کے اوپر قبضہ کر کے وہ کبھی آرام سے ہمیں آزادی نہیں دیں گے یہ جو آپ کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے یہ دراصل تحریک پاکستان کے بعد جب ہمارے بڑوں نے جدوجید کر کے پاکستان بنایا یہ اس کے بعد سب سے بڑی تحریک ہے کہ اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کیا جائے حقیقی آزادی کیا ہے حقیقی آزادی سب سے پہلے آپ کو سمجھ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے لوگوں کے اندر جانا ہے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہے حقیقی آزادی سب سے پہلے اپنے ذہن میں اپنے دل میں اور دماغ میں وہ کیسے آتی ہے جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا دراصل آپ اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہیں کہ میں اعزاد انسان ہوں جب آپ اللہ کو مانتے ہیں اور صرف ایک خدا کو مانتے ہیں آپ ساتھ یہ بھی اپنی آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں میں اس لیے اپنی قوم کو جب سے پرائیم منسٹر بنا مدینہ کی ریاست کی سمجھانے کی کوشش کی رحمت اللہ العالمین ایتھارٹی بنائی کہ بڑے بڑے سکولرز ہمارے بچوں کو سکول کے بچوں کو یونیورسٹیز ڈیبیٹ کروائیں بتائیں کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا مدینہ میں کہ چندیس سالوں کے اندر جن لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی یہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے کہ دس سال میں انسان تبدیل ہوئے چھے سو بائیس سے چھے سو پتیس جب میرے نبی اس دنیا سے گئے دس سالوں کے اندر وہ لوگ جو دو سوپر پارز کے بیچ میں حیثیت ہی نہیں نہیں تھی ان کی دس سالوں کے اندر وہ تبدیل ہوئے وہ انقلاب فکری انقلاب تھا جنگوں کے اندر تو صرف بارہ سو تیرہ سو سارے لوگ دس سال میں مرے تھے دونوں طرف ٹوٹل لوگ بارہ سو تیرہ سو ان جنگوں کے اندر مرے تھے لیکن زینوں کے اندر انقلاب آیا تھا اور وہ شروع ہوا تھا لا الہ الا اللہ کے دعوے سے سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو ازاد کرنا ہے آپ اسی دن ازاد ہو جاتے ہیں جس دن لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں چلا جائے اور یہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ پتھر کے بتوں کو پوجا کرنا شرک ہے میری نظر میں جب ایک انسان اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے جب اپنے آپ کو ضمیر کو بیجتا ہے اور جو سب سے خوفناک بت خوف کا بت جب وہ خوف کے بت کے سامنے جھکے رائے حق سے اترتا ہے میری نظر میں وہ شرک ہے اس کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کے سامنے جھک رہے ہیں تو میرے نوجوانوں یہ آپ یاد رکھنا کہ میرے میرے سے بہت زیادہ سلائیتیں لوگوں میں تھی ٹیلنٹ زیادہ تھا لیکن میرے میں ایک چیز تھی جو میں بچپن سے میرے باباپ نے مجھے جو ذہن میں چیز ڈالی کہ تم خوش قسمت ہو کہ اگزاد ملک میں پیدا ہوئے کیونکہ وہ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور وہ میرے ذہن سے کبھی بات نہیں گئی اور میں نے تب ہی فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ جب بھی اللہ نے مجھے پاور دینی تھی میں نے اپنے لوگوں کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا تھا میں نے اپنی قوم کو ازاد کرنا تھا فورن پولیسی سب سے پہلے فورن پولیسی کی ازادی ابھی آئے گی انشاءاللہ میں ابھی تمہاری ازاد جذبے کو ٹیسٹ کرنے والا ہوں فکر نہ کرو میں آپ سب کے دعوے کو ٹیسٹ کرنے والا لا الہ الا اللہ پہ کیونکہ سنیں سنیں قرآن کی آیت ہے اور یہ دوسری میری بات سن رو کہ ایک تم میں ایک ازاد انسان ہوں میں نہیں کبھی کسی کے سامنے جھکا اور دوسری چیز کہ قرآن کی آیت ہے کہ جب ایک انسان امان لے آتا ہے اللہ اس کے خوف دور کر دیتا ہے خوف کے بدھ کو توڑ دیتا ہے اور وہ کبھی کسی انسان نے میری زندگی میں ستر سال کا ہونے والا ہوں آج تک میں کسی بڑے انسان کو یا اس انسان کو جس نے کوئی بڑا کام کیا میں کبھی اس انسان کو نہیں ملا جس نے اپنے خوف کے اوپر کابو نہ پایا کبھی بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا کبھی بیس سال میں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی کبھی ایک بزدل بیٹس ون بڑا بیٹس ون نہیں بنا کبھی ایک بزدل بولر یعنی جو مار کھانے سے ڈرتا تھا ہارنے سے ڈرتا تھا وہ کبھی اوپر نہیں گیا میں کبھی کوئی بڑے بزنس ہا جو نقصان سے ڈرتا تھا میں آج تک جو لوگ جو بھی لوگ اوپر گئے انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے اپنے خوف کے اوپر کابو پایا اور اس لیے اللہ نے قرآن میں انسان کو آزاد کرنے کے لیے تین جو انسان کے سب سے بڑے خوف ہیں مرنے کا زلیل ہونے کا اور رزق جانے کا یہ تین بڑے خوف ہیں یہ تینوں انسان کو غلام بنا دیتے ہیں بڑے بڑے جو میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پوری طرح علم تھا کہ حضرت امام حسین رائح حق پہ تھے لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے اس کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سب سے بڑی ٹریجڈی ہونے دی سب سے بڑا سانیہ ہونے دیا صرف اس لیے کہ وہ ڈر گئے سب سے بڑے اسلام آباد ہمارے نوجوان میں خاص طور پر داد دوں گا اسلام آباد میں ہماری جو خواتین کی تنظیم ہے مجھے مجھے خاص طور پر خوز طور پر جب وہ ہمارا دھرنا تھا ایک سو چھبیس دن کا تو بڑے بڑے مشکل وقت آئے ایک سو چھبیس دن میں بڑی اونچ نیچ میں نے دیکھی کیونکہ میں تو ایک سو چھبیس دن وہاں تھا تو میں نے تو ایک ایک اپنے طب کے اپنے ٹائگرز اور اپنی ٹائگرزز کو میں نے دیکھا تو مجھے ایک بنا بھی نہیں ابھی ابھی نہیں ابھی نہیں یویند 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 تو آٹھ سال پیلے دھے رہی بچے دے رہی تو آئے سے کم آئے سے کم پوری طرح اس بہوں گا تو انشاءاللہ آج آپ سنیں سو انسان ذینی طور پر ازاد ہو جاتا ہے دوسری فورن پولیسی کی ازادی کہ میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں وہ کبھی کسی دوسرے ملک کے سامنے گھٹے نہ ٹیک ہے کبھی اپنے لوگوں کو قربان نہ کرے کسی اور ملک کی خواہشوں کے اوپر اور حکم کے اوپر جو وار آن ٹیرر تھی اسی ہزار ہمارے پاکستانی قربان کیے گئے کیونکہ ہمارا حکم بران کسی اور کی جنگ کے اندر شامل ہوا اور ان کے سامنے گھٹے ٹیک گیا اسی ہزار ہمارے پاکستانی شہید ہوئے اور ملک علیدہ تباہ ہوا قبائلی لاکہ علیدہ تباہ ہوا چار سو ڈرون اٹیک ہوئے اب یہ ایک فلم ایک فلم بھی آ رہی ہے ایک بچارہ ایک آدمی جس کی گھر والے ڈرون اٹیک میں مارے گئے تھے اس نے ایک پوری تفصیل میں بتایا کہ وہ کس طرح کا ظلم ان لوگوں کے اوپر ہوتا تھا ہماری اپنی حکومت نے اجازت دی جن کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے اوپر ہی آ کے چار سو ڈرون اٹیک کیا انہوں نے کیونکہ یہ دو پیسے کے غلام جن کا پیسہ پڑا ہوئے ملک سے باہر یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان ان دونوں نے اجازت دی کہ ہمارے ملک پہ آ کے وہ جن کی جنگ ان کی لڑ رہے ہیں اور بمباری ہمارے پہ کر رہے ہیں اس کی کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں تو میں یہ کبھی اپنے ملک کو ہوں جس طرح روس سے ایک منٹھا جائے جائے سنیں روس سے اب یہ حکومت بات کر یہ تیل لینے کی گندم لینے کی تو یہ تو سب ہم بات کر چکے تھے پانچ مہینے پہلے اور آج دیکھیں ملک کے اوپر جو منگائی کا سمندر ہے کوئی ان کو تب جب یہ حکومت انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی تو ان کو کوئی شرم نہیں تھی کہ ہندوستان چالیس فیصد کم قیمت پہ تیل خرید رہا تھا روس سے اور ان کو کوئی شرم نہیں آئے کیونکہ ڈر رہے تھے ان کے جو آقا ہے جو ان کو لے کے آئے تھے ان سے اتنے خوف زدہ تھے کہ ہمارے لوگوں کو آج مہنگائی میں پاکستان کی بترین مہنگائی ہے آج پچاس سالوں میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں لیکن ان کی جورت نہیں ہوئی کہ ہم سستا تیلیں ہم سستی گندم لیں کیونکہ ان کو ڈر تھا جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے ان سب ڈرے ہوئے تھے اچھا میں ایک بین آپ کی تیاری کروالوں کیونکہ ہم آپ حضرت سنیں میری ہم آپ آ رہے ہیں ہماری حقیقی ازادی کی تیاری کیا اب اس مرلے پہ بس 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 اگل ایک دن بس اپاس دیزل اور وہ ٹھیک ہے اس پہ بھی آتا ہوں گے ڈیزل بیو اور بیلو بیو بیلو ہے نا بیلو 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 اچھا ہے کھنسن سندھلو کیونکہ ابھی آپ کا امتحان کا وقت ہے رانہ سناؤلہ نے کوئی دمکی دی ہے رانہ سناؤلہ میرا واجہ ہے کہ تم چھپنی سکوگے اسلام آباد میں پچیس میں کو پچیس میں کو تو ہم ہماری تیاری رہی تھی ایک پورا منتجاج میں ہم جا رہے تھے اور تم نے ہمارے پہ ظلم کیا اور جو ہماری خواتین کے اوپر بچوں پہ فیملیز پہ جو تم نے شیلنگ کی ہماری تو تیاری نہیں تھی تا کیونکہ ہم نے ڈیزل نے دو دھرنے دیئے کامپے ڈاننے والی بلاول نے اسے ایک دردان دیا ہم نے تو کبھی کسی کا نہیں روکا یہاں ہم نے تو کسی کا راستہ نہیں روکا تو ہم تب تو تیار نہیں تھے اب سنا اللہ اور تمہارا جو شباز شریف وہ ویسی ڈر آئے تھا سرہ بھر آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ اب تیاری سے انشاءاللہ ہم آئیں گے جب بھی ہم کریں گے اور وہ فیصلہ میں کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ میری تنظیمیں بلکل تیار ہیں اس کے ایک منہ میں بات پوری کرلوں ابھی بات میں آرے میں روانگا آپ سے میں اور تھوڑی انرجی بچا لینا ہفتے کو آپ نے انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہفتے کو جو ہم اپنا پروٹسٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کی آپ کی تنظیم کو خاص طور پر میں چیک کروں گا میں ہوں گا اس دن رحمی آر خان جلسہ کر رہا ہوں گا ادھر سے میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا کہ اسلام آباد کس تعداد میں باہر نکلتا ہے ہفتے کو تو اچھا آپ سنو آخری دو باتیں آخری دو باتیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے لوگوں کو آپ نے تیار کرنا ہے حقیقی ازادی کی تحریک میں ہم نے ایک پیمفلٹ بنائی ہے جو علیوان اور خورم انشاءاللہ آپ میں بھانٹ دیں گے جو لوگوں کو بتائیں گے کہ حقیقی ازادی کی تحریک ہے کیا کیوں آپ نے اپنے آپ کو ازاد کرنا ہے کیوں وہ لوگ جو بڑے بڑے کرپشن کیسز میں ملوث تھے وہ اپنے آپ کو معاف کروا رہے ہیں خود ہی قانون بنا کے خود ہی اپنے آپ کو کرپشن کیسزیں نکال رہے ہیں اربوں روپائے کے اور وہ اس امپورٹڈ حکومت میں آکے پیسہ بنا رہے ہیں کرپشن کیسز معاف کر کے اور لوگوں کو مہنگائی کے سبندر میں ڈوکتے جا رہے ہیں لوگ پنتالیس فیصد مہنگائی جس کو سنسٹیو ایس پی آئی کہتے ہیں یہ پچاس سال کے بعد اتنی مہنگائی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے روپیہ گرتا جس طرح روپیہ گرتا جائے گا مہنگائی بڑھتی جائے گی بجلی کے بل لوگوں کے پر جس طرح بجلی کا بوم گر ہے لوگوں پہ تو آئی ایم ایف تو کہہ رہا بھی مزید اور بجلی مہنگی ہوگی اس لیے آپ نے سارے لوگوں کو تیار کرنا ہے اس حکومت کا کبھی بھی آنے کا مقصد عوام کی خدمت کرنا نہیں تھا انہوں نے اپنی چوری بچانی تھی اور دوسرا انہوں نے جو باہرہ آقا جو ان کو لے کے آئے ہیں ان کے مطابق پاکستان کو چلانا تھا ان کے حکم کے اوپر آپ نے سب کو تیار کرنا ہے اور انشاءاللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سیٹڈے دے کوئی جو ترن آٹ تنظیم نکالے کی لوگوں کو وہ تاریخی ہوگا ایک منٹ سارے ذرا مجھے بتائیں کہ ہفتے کو آپ نے پورا زور لگانا ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد میں اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کس دن میں نے کال دینی ہے وہ کال وہ کال صرف مجھے پتا کب دینی ہے اور صرف میں فیصلہ تب کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ میرے ٹائگر اور ٹائگرسز ٹائگرہ ازاد کیلئے ٹائگرہ